موسیقی اے لنک پروڈکشن چینل کے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو اس دنیا نے جیسے ہی عزل کا سفر شروع کیا تھا ویسے ہی اسے ایک دن عبدی سفر کا بھی حکم ہوگا اور اسے قیامت کا نام دیا گیا جس کا قائم ہونا برہا تھا قربے قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر قرآن امجید میں کیا گیا ہے ان میں سے بہت سی نشانیوں کا ظہور مجودہ دور میں ہو رہا ہے آج کی یہ ویڈیو ان نشانیوں کے بارے میں ہے جو اب تک قری ہو چکے اور اپنی آخری حدوں کو چھوڑے دوستو ابھی کچھ ہی عرصے کی بات ہے کہ جب انڈیا کے گاؤں میں ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو ابھی تین ماہ کا ہی ہوا تھا تو اس کے چہرے بھی جوریاں ظاہر ہونا شروع ہوئے اور اس کی جلت گلکنے لے ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ لنہ بچہ تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی جانب بڑھنے لے نہ صرف یہ کہ اپنی چہرے اور جلت سے یہ ایک مغمر شخص نظر آنے لگا بلکہ بڑھے افراد کی طرح اس کے آزا بھی کمزور پڑتی اور جوڑوں میں بھی درد ہونے لگا چار سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ بلکل کسی ایک سو بیس سالہ بڑھے جیسا نظر آنے لگا اور یوں جو بات قرآن جی نے چودہ سو سال پہلے فرمائی وہ آج پوری ہو رہی ہے صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ بشمول پاکستان بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں چاندرسے سے بچے بڑھے اور انتہائی کمزور بیدا ہو رہے ہیں نظرین و فامنگ ہمارے دور کی جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں ان میں سے ایک کا ذکر حدیث میں اس طرح سے حضرت انف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت کسرس واقع ہو ناغھانی اچانک موت یعنی اچانک دل کا دورہ حرکتے کلب بند ہو جانا دماغی شریعان پھٹ جانا یا کوئی حادثہ اہلے زمانوں میں انسان عموماً ایک مقصوص مدد کے بعد کمزوریوں اور بیماریوں کا شکار ہوا کرتے تھے اور پھر اپنی زندگی کے اختتام کی خود تیاریاں شروع کرتے تھے اہل و ایال یا کاروبار سے متعلق اہم فیصلے وسیعت عبادات کی طرف روح اور اپنے گناہوں کی مغفرت زندگی میں کیے گے غلط کاموں کا کفارہ آدھا کرنے کی کوشش کرتے اگر کسی کا کرز ہے تو حساب جھکتا کرنے کی آرز بچوں کی شادیاں تلیم وغیرہ سے فراغت کی جوس جو پھر اہل خانہ کو الویدہ کہہ کے تلمہ تحید کے ورد کے ساتھ دنیا سے راحتے سفر مانگنے کی تیاری کرتے زیادہ تر زندہ وجود کا خاتمہ اسی طرح ہوا کرتے تھے اور اب اچھا خاصا انسان بلکل صحت مد کوئی بیماری نہیں کوئی تکلیف نہیں اور اچانک اس کی انتقال کی خبر سنتے ہیں یہ قیامت کے علاماتیں متوسطہ میں سے ایک ہیں یعنی وہ جو چودہ سو سال پہلے پیان ہوئے اس وقت ہمارے گرد کو رہا تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجودہ دور کی خبر یوں بھی دی کہ مصافتیں کم ہو جائیں شہر اور ممالکہ درمیانی فاصلہ کم ہو جائیں اور ایک بزار سے دوسرے بزار تک پہنچنا آسان ہو جائیں ہوا فاصلہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو فتنے نہ پھیل جائیں جھوٹ کی کسرت نہ ہو اور بزار قریب تر نہ ہو گئے یہاں پر یہ بحث کے مصافتیں کی سرہ کام ہو اور بزار کی سرہ قریب تر ہو لاحاصل کیونکہ یہ ایک بہت بہت بنیادی گروہ فکر کی بات ہے جسے ہم سب بہت اچھی طرح واقف ہیں اسی طرح قیامت کی ایک اور اہم نشانی جو پوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کریں یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے ہیں آؤ اسے قتل کر دو سوائے درخت گرکت کے کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہیں ناظرین اگرامی درخت کو انگریزی میں بوسٹرون کہتے ہیں اور انگریزی میں لیسیم کے نام سے جانا جاتا ہے اس درخت کے انچائی چار سے لے کر چھے فٹ تک ہوتی ہے اور آج یہودیوں نے اپنی حفاظت کی خاطر اس درخت کو لگانے کی مہم پوری دنیا میں شروع کر رکھی ہے اور اس مہم میں ہر کوئی بڑھ چرکر حصہ لے رہا ہے ایک اندازہ کے مطابق تین کروڑ سے زیادہ درختوں کی کاشت ہو چکی ہے اور مزید لگائے جا رکھے ہیں یہودیوں نے گرکت کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اب یہ ان کا قومی درخت بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی امارتیں مرمائیں اور فقر کریں ناظرین محترم سعودی عربیہ کے شہر ریاض میں امارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے اروج پر پہنچ گیا دبائی میں برج خلیفہ کی امارت دنیا میں سف سے اونچی امارت بنی تو ساتھی شہزادہ ولید بن تلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی امارت بنانے کا اعلان کرتی جو دڑا دڑ بنتی چلی جا رہی ہے اور آج عرب کی امارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں دو سو ارز کرنے کا مقصر صرف یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا اور پیشکوئی پوری ہو کر اپنے نکتہ اکمال کو پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ عرب کا سب سے زیادہ تیل خرینے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سراب ملکی عراق کے کوئوں پر قبضہ جمع لیا اور ان کوئوں سے لاکھوں بیرل مفتصول کر رہا ہے آج تیل کی گٹیوں ہی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطا پر پہنچا رہا ہے جسے عرب ممالکہ سنہرہ دو خاتمے کے قریب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوپارہ سرسبز ہو جائے دادین اگرامی سعودی عربیہ اور عمرات میں بارشیں شروع ہو چکی مکہ اور جدہ میں سلاب آ چکے عرب کی سرزمین جیسے پہلے ہی جدیر ٹکنولوجی کے استعمال سے سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہیں سعودی عربیہ گندم میں پہلے خود کفیل ہو چکا ہے اب وہاں کشک بہاروں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے بارشوں کی وجہ سے آخر کر حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے نہری نکالی جائیں گی ہریالی ہوگی سبزہ مزید ہوگا فصلے لہلہ ہائیں گی یوں یہ پیشنوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہیں اور جو ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرقین سے نہ مل گئی اور جب تک میری امت کے قبائل بوتوں کی پوجہ نہ کریں دوستو اس کی بہت بڑی مثال آنکھ سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے شاید دیکھی ہو کہ دبائی میں ایک مندر کھولا گیا ہے جس میں دبائی کے بڑے بڑے شیخ نظر آ رہے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام میں اگر سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جب شام کے حالات خراب ہوگی تو تمہاری خیار نہیں آج آپ دیکھ لیں کہ برما شام فلسطین کشمیر بارت اور وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملات نا اہل لوگوں کے حوالے ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کریں خودگرزی اور لالچ معاشرے میں عام ہوگی دشوت حائف کی شکل اکتیار کریں دوستو مزید علامات کچھ یوں بیان ہوتا ہے سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ اہل مسجد آپس میں لڑے گا اور وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہو صرف جان پہ جان کے لوگوں کو سلام کیا گیا ابو میہ عجمی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے ہاں علم کی کلاش ہے اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان لوگوں سے دینی مسائل پوچھے جائیں گے جن کو علم پر قدرت نہیں ہے اور جو خود گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی بڑھکائیں مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ داریں ابھی مالک عشری اور مالک ابھی مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ریشم میں نوشی اور گانے بجانے کو حلال سنگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ زنا پھیل جائے گا مرد کام اور عورتیں زیادہ ہو جائیں ناظرین محترم اگر آج کی عمت مسلمہ کا محاسبہ کیا جائیں اور ابھی تک جتنی بھی علامات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں اور اگر ان پر نظر دڑائی جائیں تو کچھ تاجب نہیں کہ ساری کی ساری علامات اپنی آخری حدوں کو چھوٹی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مراج کی رات اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے عرض کی کہ میری عمت کے پاس کتنا وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے مالک کچھ وقت بڑھا دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھا دن اور دے دیتی یعنی کہ ڈیڑھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اب ڈیڑھ دن کا حساب لگایا جائے تو یہ پندرہ سا سال بنتے ہیں اور آج تقریبا ہم چودہ سو بیس کے لگ بک پہنچ چکے ہیں حضین اگرامی باز اور احادیث میں زیادہ دن بھی ہیں اس لئے یہ حکمی نہیں ہے باقی بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو واللہ وعالم بس سواب بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اب ہم بس کریں اور آخرت کی تیاری کریں امت مسلمہ کٹ رہی ہے فرقے پہ فرقے پانہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ برا بلا کہا جا رہا ہے قرآن سے دوری ہے دین سے دوری ہے نماز ختم ہوگی رشوت آم زنا آم چوری آم گناہ آم گالی گلوش تو بلکل بڑی بات ہی ہے نات کو گانا بنا دیا گیا ہے کافر کافر کی صدائیں چلے پڑی ہیں اور کیا کیا دردے دل سو دو سو وہ دن آنے والا ہے جب سوید الباس پل پیٹ دیا جائے جب ناک میں روی ٹھونسی جائے جب سوید پھٹے پہ پڑے ہوں گے اور مسجد کے خادم آ کر گسل دے رہے جب رشتے آ کر پوچھیں گے کہ صاحب اثر کو چھوڑیں اب وقت چلا دیں اور بتائیں کیا کچھ لائیں بس یہ سوچئے وہاں کیا ہوگا دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئے تو اسے فیس بک اور ورسپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دوستوں کی اصلاح کرنے میں ہمارا ساتھ آتے چاکہ کوئی آپ کے اور ہماری وجہ سے نیکی کا راستہ اختیار کرنے ایسے مزید ویڈیوز کے لیے اسلام اللہ حافظ